موسیقی راجستان کی راجتانی جائپور میں ایک بار پھر چینیز ماجا کال بنا ہے چینیز ماجی نے نو سال کی معصوم کی جان لی ہے یہ ماملہ جائپور کی کردھانی علاقے کا ہے جہاں پانچ جنوری کو نو سال کی آفرین گھر کی چھت پر پتنگ اڑا رہی تھی لیکن اس کی پتنگ کا ماجا ہائی ٹینشن لائک کے سمپرک میں آیا جس کارن بچی بوری طرح سے جھلز گئے جس کے بعد بچی کو اسمس اسپتال میں بھرتے کر آیا گیا یہ گھٹنا کردھانی تھانا علاقے استرط گنیش واتیکہ کی ہے جہاں نو سال کی بچی آفرین چھت پر کھیل رہی تھی آفرین پانچ جنوری کو اپنے گھر کی چھت پر کٹی ہوئی پتنگ کو اڑانے کی کوشش کر رہی تھی اس دوران چائنیز مانجے کی دور پاس میں ہائی ٹینشن لائٹ سے ٹکرا گئی دیکھتے ہی دیکھتے کرنٹ نے آفرین کو اپنی چپیٹ میں لے لیا آفرین کے پتا اشرف مزدوری کا کام کرتے ہیں وہ مزدوری کے لیے باہر گئے ہوئے تھے اسی کے چلتے پڑوس میں رہنے والے ایک بزرگ نے گھال آفرین کو اسمس اسپتال میں بھرتی کرایا جہاں لاج کے دوران اس کی موت ہو گئی شہر میں چودہ جنوری کو مکرسن گرانتی منائے جائے گی اب اسے ہی گلابی نگری میں پتنگ بازی کا دور شرح ہو گیا ہے جس کے چلتے لگاتار پردیش میں مانجے کے کارن ہاتھ سے ہو رہے ہیں اس کڑی میں پردیش دوارہ کئی بار جانچ بھی کی گئی لیکن اب بھی پردیش میں چوری چھپے مائے چائنیز مانجے کو بیچا جا رہا ہے اس قبر پر زیادہ جان کرے کے لیے ہمارے سنواتتہ دیپک چاولہ ہم سے جڑ گئے ہیں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب چائنیز مانجے سے کسی کی جان گئی ہو لیکن پھر بھی سرکار دوارہ ٹھیک سے اس پر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے دیکھیں روشنی بہتی دردناک یہ حادثہ کہہ سکتے ہیں جہاں پر چائنیز مانجے نے جان لیوا مانجے نے ایک نو سال کی ماصوب کی جان لی ہے دراصل یہ گھٹنا کچھ دن پرانی ہے جب جو ماسون ہے جس کی موت ہوئی ہے اس کا نام آفری میں وہ اپنی چھپتی اس دوران ایک کٹی ہوئی پتنگ آئی تھی بچھی کو پتا نہیں تھا کہ جو کٹی ہوئی پتنگ ہے اس پر چائنیز مانجہ لگا ہوا ہے وہ اس پتنگ کو اڑھانے لگی اس دوران جو دور ہے وہ پاس میں ہائی ٹیمشن کے جو بڑے جو تار ہوتے جس میں کافی زیادہ سید کرنٹ دوڑتا ہے اس سے جا ٹکرا ہے بچھ اس سے ٹکرانے کے بعد ہوئی کچھ ہی مندوار وہاں پر دھماکا ہو گیا اور بچھی کے ہاتھ میں کچھ ہی منجہ تھا اور منجہ ہائی ٹیسن تارگے لگا ہوا تو اس کا کرنٹ دوڑ گیا تو کرنٹ اسنا دوڑ گیا ہے بچھی جو ہے قریب قریب ساتھ پتیسٹر سے اردکت موقع پر دھلج گئی اس کے پتا جو ہے وہ مزدوری کا کام کرتے ہیں وہ مزدوری کرنے گئے سے کام کرنے گئے تھے دوران موقع پر کوئی موجود بھی نہیں تھا جس کے چلتے اسٹتال پہنچانے میں کافی سمیں بھی ہو گیا حالانکہ یہ کھیک پاس میں پڑوچی رہتے بھجوڑ ہو گئے انہوں نے سمیں رہتے اسٹتال میں ستایا دو تین دن وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ علاج بھی چلا دکٹروں کی رشیش ٹیم کی سیشل ٹیم اسمس اسٹتال کی لگاتار بسکی کو دیکھ رہے کرتے لیکن دکھت یہ خبر آگئی اور بچی نے جو ہے کہیں نہ کہیں ڈم توڑ دیا جب یہ خبر پریجنوں کو پتہ لگے تو پریجنوں کو رو رو کر برا حال ہے لیکن چائنیز مانجے سے اس طرح سے حادثے ہونا کئی نہ کئی بڑے سوال پرساچن پر کھڑے کرتا ہے سوال نمبر ایک اس میں ذمہ تاری بنتی ہے پولیس عدیزاری کی سوال نمبر دو یہ آخر شہر کے اندر یہ چائنیز منجا آکاسے رہا ہے اور سوال نمبر تین یہ گھروں کے پاس میں ہائی ٹینشن جو تار ہے اسی جو کہہ سکتے ہیں کہ دور ہی ہے وہ اسی کم کیوں رہتی ہے یعنی کہ کوئی گھر ہے اس کے ٹھیک پاس میں ہائی ٹینشن تار ہے اٹھائی سے جو تار کو جو سمجھنی جو ویجلی ڈباب جو اس کو دور ہی تلگا سکتا ہے تو یہ تمام سوال جو ہے کہنگے پرساچن سے پوچھے جانے کے پرساچن سے کھڑے ہوتے کہ ان تمام پہلوں کے چل کے اس پچھی کی جان بہی ہے سمبھہ ہوتا یہ کہہ سکتے ہیں کہ رازدانی جیپور میں ٹائنیز بانجے سے اس طرح سے موت کا ماملہ شاید اس طرح کا یہ پہلا ہو لیکن اس سے پہلے قریب آدھا درجل میں لوگ گھائل ہو چکے کسی کی گلہ کتا ہے تو کسی کی ناف کرتی ہے اس طرح کے ماملے چامنے آ رہے ہیں ٹائنیز بانجے سے پلاسٹک بانجے سے را کے طرح رہا ہے لیکن بہت اس کے ٹائنیز بانجے سے حاصل رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور اسی کے چل سے ایک معصوم کی جان نہیں گئی ہے اب اس فلال اس پورے معاملے میں کردہ نہیں تھا پولیس میں معاملہ درست کر لیا ہے پولیس پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو پتنگ آئی تھی جس میں ٹائنیز بانجے لگاؤ تو وہ کون اڑا رہا تھا اور چے سے وہاں تک پوچھا حالی کی جانچ کرنا اس کی سفتی کرنا کافی ایمپوسیول کا کام ہے چونکہ پتنگ کہاں سے آئی کہاں سے اڑھ رہی تھی تمام پہلے پر پولیس جانچ کر لگے حالی کی جانچ کر لگے حالی کی جانچ کر لگے لیکن کیونکہ کردہ نہیں تھا پولیس نے پہلے بھی بڑی بڑی واردات کو خلاص ہی جائے تو پولیس اس کا بھی خلاصہ کر سکتی میں آپ کو بتا دوں کلیکٹر نے ان تمام حادثوں کو دیکھتے ہوئے جیپور شہر کے اندر صوبے اور شام دو دو گھنٹے پتنگ بہت بھی بین کر رکھی ہے اس کے علاوہ کل ہی پولیس مچھالے سے ایک آدیش بھی جاری ہوئے جس میں تمام ایس پی اور تمام تھانہ دکاری کو یہ ندیش دیئے گئے کہ وہ اپنے اپنے اتھر پہ چائنیز مانجے کی تلاش کریں اور اگر کوئی چائنیز مانجے بیستہ بھی ہے یعنی کہ کوئی چائنیز مانجے سے پتنگ بھی اڑا رہا ہے تو وہ دونوں ہی اپنے اپنے کی شہنی میں آتے ہیں ایک سو اچھی کے تحت اس دیکھتی پر یعنی کہ جو پتنگ اڑا رہا ہے اور جو چائنیز مانجے بھی اس پر بھی کاروائی بھی ہو سکتی تمام پہلو تمام حتکنڈے تمام پریاث جو ہے پساشن کے دوارہ بھی ہو رہا ہے پریاث اس میں ہو رہا ہے اپنے کی شہر کے اندر کئی نہ کئی اس طرح کے ٹائنیز مانجے آ رہے ہیں تو سوال کئی پارے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس حتوں کو اگر روکنا ہے تو سکتہ سن کو بھی الٹ ہونا مستعد ہونا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو عام پبلیج ہے جو پتنگ اڑاتا ہے جو پتنگ وازی کرتا اس کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھے چھو گے اور ٹائنیز مانجے سے دوری بنایا ریکمیندی جو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے لگاتار ایسے معاملے سامنے آتا ہے کیونکہ ابھی چودہ جنوری بھی بہت قریب ہے اور بچوں کو کہیں نہ کہیں روکنا کافی مشکل ہو جاتا ہے جب وہ پتنگ اڑاتے ہیں تو کس طریقے سے پرشاشن کیا کوئی کیا میسیج بھیجے گی جس طریقے سے لوگوں کو جاگرک کیا جائے ان چیزوں کے لیے بلکل پرشاشن لگاتار اس طرح سے آدیش بھی جاری کر رہا ہے جیپور کلیٹر نے بھی آدے جاری کیے کہ دو گنڈا شام کو اور دو گنڈا صوبے پتنگ وازی پوری طرح سے بیٹھ رہے گی اس کے علاوہ نیوز انڈیا بھی لگاتار اپنے دلشک کو سی یہ ہی اپیل کر رہا ہے کہ چائنیز مانجہ سے دور ہی بنا کر رکھے کیونکہ چائنیز مانجہ کافی گھاتک ہوتا ہے ایک طرح سے کہہ سکتے کہ کلاسٹک کا یہ منجہ بنا ہوتا ہے اگر کوئی سڑک پر جا رہا ہوتا ہے اور اس کی موٹر سائیکل پر اچانک یہ مانجہ آ جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ وہ حادثہ کتنا خطرناغ ہوگا کتنا جان لیوہ ہوگا یہ بچھی جب پتنگ اڑا لیتی اسے حادثی کے اگر بات کرے تو جو تار ہے وہ ہائی ٹینشن تار کے جا کے لگا ان کا مانجہ تو کتنا بڑا حادثہ ہوگا ہے کہ بچھی جھلج گئی تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ یہ مانجہ کتنا گا سکتے فیلال کہتا ہے کہ اس سورے سکر میں یعنی کہ ابھی پتنگ واجی کا دور جاری ہے چودہ جنوری اب کچھ دین ہی بچے جب چودہ جنوری کو پتنگ واجی ہوگی ایسے میں پرشاہ سے اپنے پیاری کل لیے تمام جو تھانہ دکاری ہے تمام جو پولیس کرنی ہے وہ اپنے اپنے چیفر میں لگاتار ذکر جارے پتنگوں کی دکانوں پر شہر کے اندر کئی سے جو ہے جی جو نہیں دیکھ جا جا سکے پولیس تو اپنی جیمہ داری نہیں با رہی ہے لیکن جیمہ داری کہیں میں آپ کو روکنا چاہوں گی ساتھ ہی تمام جان کر ایک لئے بہت بہت دھنے واد